نمشکار میں ہوں ایڈوکیٹ سویکار بھارت واج اور آج تاریخ ہے اکتیس مارچ صبح کے سات بج کے اکتالیس منٹ ہوئے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس کے سات لاکھ پچاسی ہزار سات سو بارہ پیشنٹ ہو چکے ہیں کنفرمڈ کیسز ہو گئے ہیں سینتیس ہزار آٹھ سو چودہ موتیں ہو چکی ہیں یہ موت کا آکڑا بہت گمبیر ہے کہاں کچھ ایک سو موت تھی آج سے کچھ ہی دن پہلے اور آج سینتیس ہزار آٹھ سو چودہ موت ہو گئی ریکاورڈ پیشنٹ ایک لاکھ پینسٹ ہزار چھ سو چھ ریکاورڈ پیشنٹ ہے اور یہ آؤٹکم کی جو پرسنٹ ایج ہے میں آپ کو روز ہی دکھا رہا ہوں یہ انیس پرسنٹ پہ پہ پہنچ گئی ہے کہ جن لوگوں کو کرونا وائرس تھا ان میں سے انیس پرسنٹ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور یہاں پر دیکھیں گے کہ یو ایسے کا جو آکڑا ہے پنٹری وائز اب آپ کو دکھا رہا ہوں ایک لاکھ چونسٹ ہزار دو سو اڑتالیس لوگ انفیکٹڈ ہو چکے ہیں امریکہ نمبر ون کی پوزیشن پر آگیا ہے انفیکٹڈ لوگوں میں موت کا آکڑا ایک تیس سو چونسٹ لوگوں کی موت ہو گئی امریکہ میں اور سیریسلی کرٹیکل والا جو کولم ہے یہاں پر پہتیس سو بارہ لوگ سیریسلی کرٹیکل ہو گئے اور ایک اور چیز جو دیکھنے کی ہے اٹلی نے بھی ایک لاکھ کا آکڑا پار کر دیا ٹوٹل نمبر آف انفیکٹڈ پیپل میں ایک لاکھ ایک ہزار سات سو انتالیس لوگ انفیکٹڈ ہو چکے ہیں سیریسلی کرٹیکل انتالیس سو اکیاسی لوگ ہیں اٹلی کے اندر اور سپین کے بارے میں بھی ایک ایک ڈاٹا اور چینج ہوا ہے سپین جو کی ابھی پہلے چوتھے ستان پہ تھا اب اس نے چائنہ کو پچھار دیا ہے ٹوٹل انفیکٹڈ لوگوں کے آکڑے میں یہاں سپین کے اندر بھی ستاسی ہزار نو سو چھپن لوگ جو ہیں وہ انفیکٹڈ ہو چکے ہیں چائنہ آگئے چوتھے نمبر پہ چائنہ کے اندر کیول پانچ نئی موتیں ہوئی ہیں اور چائنہ میں ٹوٹل تین تیس سو پانچ لوگوں کی موت ہو چکی ہے چائنہ کی ایک چیز جو دیکھنے کی ہے چائنہ یہاں چوتھے نمبر پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے چائنہ میں سیریسلی کرٹیکل لوگوں کا جو آکڑا ہے چائنہ وہ پانچ سو اٹھائیس پہ آگئے صرف جو یہ دس ہزار کے بھی پار تھا وہ صرف پانچ سو اٹھائیس لوگ ایسے ہیں جو سیریسلی کرٹیکل ہیں اور جو ایکٹیو کیسز ہیں یہاں پر جن کو ابھی کرونا وائرس ہے وہ صرف اکیس سو اکسٹ رہ گئے ہیں صرف اکیس سو اکسٹ تو یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ چائنہ اتنی زبر ویسے تو بہت اچھی بات ہے کہ ایک دیش ریکوری کرے دنیا میں لوگ مرنے سے بچ جائیں لیکن باقی سب دیشوں کا اتنا برا حال ہے لیکن اکیلے چائنہ کی ریکوری بڑی فاسٹ ہو رہی ہے ایک سسپیشن ہے اور چائنہ وہ جو جڑی بوٹی جو کچھ بھی اس کو مل گیا ہے سمجھ بھی نہیں آرہا کیا اس کو مل گیا ہے وہ باقی دیشوں کو کیوں نہیں دے دیتا کہ وہاں بھی اتنی فاسٹ ریکوری ہو تو چائنہ کی ڈیٹا سدھرتے جا رہے ہیں باقی سب دیشوں کا بگڑتا جا رہا ہے اس کے علاوہ ہم لوگ یہاں پر دیکھ لیتے ہیں پاکستان کا بھی آپ سب لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے پڑوسی ملک کا سترہ سو سترہ لوگ انفیکٹڈ ہو گئے ہیں اکیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے سیریسلی کرٹیکل گیارہ لوگ ہیں پاکستان میں ہمارے دیش انڈیا کے اندر بارہ سو اکیابن لوگ انفیکٹڈ ہیں بتیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے سیریسلی کرٹیکل یہاں پر ابھی کوئی بھی نہیں دکھا رہا ہے اس کے علاوہ دنیا بھر کے بہت سارے دیشوں سے کچھ خبریں آئی ہیں جیسے کی جیپان جیپان کے اندر 1953 لوگ 1953 لوگ انفیکٹڈ ہو گئے 56 لوگوں کی موت ہو گئی جیپان سے ایک خبر آئی ہے کل جو کی سوموار تھا تو جیپان کے اندر کل جیپان بلکل ایسے نارمل طریقے سے کھلا ہے جیسے سب کچھ کام ہو رہے تھے ٹوکیو کے اندر سے ابھی ایک ریپورٹر نے دکھایا کہ ٹوکیو بلکل عام طریقے سے کھلا ہے وہاں پر میٹرو بھی چل رہی ہیں وہاں پر ٹرینز بھی چل رہی ہیں بسز بھی چل رہی ہیں لوگ خوب بھیڑ بھاڑے ہیں اور وہاں کے لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ سرکار جہاں کرونا وائرس پوری دنیا میں اتنے طریقے وکرال طریقے سے آ گیا تو یہاں کی سرکار اس پر کام کیوں نہیں کرتی تو یہ تو ٹوکیو کا ہے اس کے علاوہ اور آسٹریلیا سے بھی ایک خبر آئی ہے آسٹریلیا جہاں پر چوالیس سو ساٹھ لوگ انفیکٹڈ ہیں انیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے تو آسٹریلیا کے اندر کل یعنی کہ سومبار کو وہاں کی سرکار نے ایٹی بلین یو ایس ڈالر کا فنڈ نکالا ہے کرونا وائرس سے لڑنے کے لئے وہاں کے جو چھوٹے ادھوگ ہیں ان کی مدد کرنے کے لئے اور وہاں کے جو انیمپلائیڈ لوگ ہیں ان کی مدد کرنے کے لئے آج سے پہلے اتنی بڑی وطیاں مدد کبھی بھی نہیں کی تھی سرکار نے آسٹریلیا میں اور امریکہ سے ایک خبر ہے امریکہ کا جو میڈیکل سٹاف ہے وہ لوگ یہ بات بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کرونا وائرس سے لڑنے کے لئے میڈیکل ایکوپمنٹس ہی نہیں ہیں پراؤپر یہ بات تو سب کو پتا لیکن وہ اتنی بڑی مہا شکتی جس نے دو ٹریلین ڈالر کا فنڈ نکال دیا کرونا وائرس سے لڑنے کے لئے نہ ان کے پاس میڈیکل ایکوپمنٹس ہیں نہ ہی ماسک ہے پراؤپر وہ اتنی بڑی دیش کے پاس بھی وہاں پہ نرسز بول رہی ہیں کہ ہم ایک ہی ماسک کو دو دو تین تین دن تک استعمال کر رہے ہیں جو کہ بہت دینجرس ہے ہمارے لئے اور امریکہ کے لوگوں نے کل شام کو باہر آ کر سڑکوں پہ آ کے جیسے ہمارے ہاں پہ تالی تھالی بجائی گئی تھی تو وہاں کے لوگوں نے بھی تالیاں بجا کے برتن بجا کے جو وہ کر سکے انہوں نے وہاں کے میڈیکل سٹاف کا اتصاہ بڑھایا اور جہاں پر امریکہ کے اندر ڈانلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ میں 12 تاریخ کو 12 اپریل کو ایسٹر کے دن امریکہ کو بالکل نارملی کھول دوں گا وہاں پر انہوں نے اپنا یہ بیان چینج کر دیا اور انہوں نے بولا اپریل مہینہ پورا بند رہے گا کرونا وائرس کے وکرال روپ کو دیکھتے ہوئے پورا اپریل مہینہ بند رہے گا امریکہ میں تو ہو سکتا ہے بھارت پہ بھی وہی پر بھاو پڑے ہمارا دیش بھی 14 تاریخ کو کھلنے کی سمبھاونا ہے لیکن اگر ایسا ہی حال ان مہا شکتیوں کے ساتھ رہا تو ہمارے دیش کے پاس لڑنے کی اتنی طاقت نہیں ہے کرونا وائرس سے کہ اگر ہم سڑکوں پہ باہر آگئے اور یہاں پر فیل گیا تو ہو سکتا ہے ہمارا بھی یہ پورا اپریل مہینہ لوگ ڈاؤن ہو جائے اور سپین کے اندر جہاں آپ دیکھ رہے ہو سپین کا آکڑہ سپین چائنہ کو پچھاڑ کے اوپر آگیا سپین کی جو راج کماری تھی انہوں نے بھی کرونا وائرس سے دم توڑ دیا یا ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے اٹلی کے اندر بھی جو آکڑہ ہے وہ 11591 کے پار ہو گیا ہے موت کا جو آکڑہ ہے سپین کے اندر 3716 سے زیادہ موتے ہو گئی ہیں تو دنیا بھر میں کرونا وائرس کا جو وکرال روپ ہے وہ جاری ہے اور آگے کیا ہوگا بھوششے میں کوئی نہیں جانتا جس طریقے سے یہ آکڑہ چلتا چاہ رہا ہے ابھی کوئی صدھار نہیں دکھائی جا رہا پوری دنیا میں چائنہ کے علاوہ صدھار اور کہیں بھی نہیں دکھائی دے رہا چائنہ میں صدھار دکھائی دے رہا ہے یا پھر اس کا جو ساتھی ہے ہانگ کانگ جو بلکل اس کے ساتھی ہے ہانگ کانگ کے اندر صدھار دکھائی دے رہا ہے اور یا پھر مکاؤ کے اندر میں نے آپ کو دکھائی تو چائنہ اور اس سے جڑتے ہوئے جو ملک ہیں وہاں پر پوزیشن اچھی دکھائی دے رہی ہے یہ دیکھو ہانگ کانگ کے اندر 683 لوگ انفیکٹڈ ہیں کیبل چار لوگوں کی موت دکھائی دے رہی ہے اور پانچ لوگ سیریسلی کرٹیکل ہے مطلب ہانگ کانگ اور چائنہ اس طریقے سے ہیں جیسے ہم لوگ دلی اور گڑگاؤں میں جاتے ہیں تو دلی سے گڑگاؤں جانا گڑگاؤں سے دلی یا ممبئی سے نبی ممبئی تو وہاں پر اتنا اچھا کیسے ہے اور اس کے علاوہ مکاؤں بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا مکاؤں ایشیا کا لاس ویگاز وہاں لوگ جوہا کھیلنے کے لئے جاتے ہیں چائنہ کے سارے لوگ وہاں پر جوہا کھیلنے کے لئے جاتے ہیں تو مکاؤں کے اندر یہ دیکھئے مکاؤں کے اندر 38 لوگ انفیکٹڈ ہیں اور ڈیتھ ایک کی بھی نہیں ہوئی 10 پیشنٹ ریکاورڈ ہو چکے ہیں اچھا سدھار دکھائی دے رہا لیکن باقی ساری دنیا کا حال برا ہے انڈیا کے اندر بھی جو آکڑا میں نے آپ کو ابھی دکھایا تھا انڈیا کے اندر ہمارے ہاں پر 1251 لوگ انفیکٹڈ ہیں 32 لوگوں کی موت ہو چکی ہے سیریسلی کرٹیکل کوئی نہیں ہے دنیا بھر کے حالات آپ کو میں نے دکھا دی ہیں یہاں پر اس طریقے کے اپڈیٹ دکھا رہا ہوں تو جن ہت میں ویڈیو کو آگے لوگوں تک فورڈ کر دینا اور چینل جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لینا کیونکہ میں ایسے اپڈیٹ آگے بھی لے کے آتا رہوں گا بھگوان آپ سب کا بھلا کرے گوڈ بلیس یو ٹیک کیر با بائی